بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں گندم کے ریٹ کے حوالے سے تفصیل سے بات چیت کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ کیا گندم کا ریٹ آنے والے دنوں میں بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اور اگر بڑھے گا تو کب تک بڑھے گا جولائی کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور اگست کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اگست کے مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی کچھ گوڈ نیوز بھی آئی ہیں اچھی خبریں آئی ہیں گندم کے ریٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے بہت سارے دوستوں کی کالیں آ رہی تھی کہ سر بتائیں گندم کا ریٹ کب بڑھے گا گندم کا ریٹ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا تو آج کیسے ویڈیو میں سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور بما دلائل دلائل کے ساتھ بات چیت کی جائے گی آپ انشاءاللہ متفق ہوں گے آپ کو اس ویڈیو میں تمام تر معلومات پتہ چل جائے گی گندم کے ریٹ کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ ذمہ دار ازراد سٹاکی ازراد پریشان ہیں جو گندم کو وافر مقدار میں رکھ کے بیٹھے ہیں صرف سیل آؤٹ کرنے کے لیے کہ کب اس کا ریٹ بڑھے اور سیل کریں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بڑی انفرمیشن ملے گی دیکھیں چھے تاریخ دوہزار چوبیس کو یعنی کہ چھے ساتھ دوہزار چوبیس چھے جولائی جو گزشتہ گزر چکی ہے اس چھے تاریخ کو ایک نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے نازم خوراک پنجاب لاہور کی جانب سے اور یہ نوٹفکیشن ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر فیصلہ باد کو ارسال کیا جاتا ہے اس میں چاند ایک باتیں گندم کے ریٹ کے حوالے سے کی جاتی ہیں بلکہ یہ ہے ہی گندم کے ریٹ کے حوالے سے اس نوٹفکیشن کا عنوان ہے اطلاع و اطلاق مقررہ گندم ریٹس یعنی کہ گندم کے جو ریٹ اس نوٹفکیشن میں مقرر کیے گئے ہیں اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے اور اس کا اطلاع اس کو لاغو کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے یہ نازم خوراک پنجاب لاہور کی جانب سے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر کو لکھا جا رہا ہے مورخہ چھ سات دوہزار چوبیس کے تحت زلہ فیصلہ بعد میں گندم فروخت کی قیمت اٹھائی سو پچاس روپے مقرر کر دی گئی ہے لہٰذا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ گلہ منڈی میں گندم کی فروخت قیمت اٹھائی سو پچاس روپے سے تجاوز نہ کریں اس سلسلہ میں آپ تمام گندم فروخت کنندگان کو مطلع کریں اور مقررہ ریٹس کو لاغو کروائیں ادم تعمیل کی صورت میں خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف مروجہ کمانین کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہ جناب نوٹیفکیشن ہے اور آگے اس کی کاپیاں کرا کے جن دوسرے شہر والوں کو اطلاع کی گئی ان میں جناب ڈپٹی کمیشنر صاحب فیصلہ بعد جناب ڈپٹی ڈرائیکٹر فور صاحب فیصلہ بعد اور اسی طرح جناب اسیسٹن کمیشنر صاحبان فیصلہ بعد سیٹی اور اس کے ساتھ دوسرے شہر جڑا والا بچیانہ جوک دتا چک جمرا تاندلیا والا مامو کانجن اور سمندری یہ شہر شامل ہے اب اس کا جو رد عمل ہے اس سے جو اخذ کیا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ریٹ بڑے گا یا کم ہوگا یا جو خوش خبری ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں دیکھیں آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا کہ پندرہ سے بیس دن پہلے گندم کا ریٹ اچانک آپ ہوا تھا پینتیس چھتیس سنتیس سو تک بعض ازلا میں گندم کا ریٹ ہو گیا تھا لیکن اس کے فوری بعد یہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ گندم کا ریٹ گرنا شروع ہوا اور تقریباً صوبہ پنجاب بھر میں تقریباً تمام ازلا میں گندم کا ریٹ اب جو چال رہا ہے وہ ستائی سو سے تین ہزار روپے تک چال رہا ہے یعنی کہ اس نوٹفکیشن کا اثر پورے پنجاب صوبہ میں پڑا ہے اب یہ ایک والا نوٹفکیشن اگر ہٹایا جاتا ہے یہ زلہ بندی یا صوبہ بندی کہہ لیں یہ جب تک نہیں ہٹائی جاتی اس وقت تک گندم کا ریٹ کام رہنے کے چانسز ہیں جب یہ بندی ہٹائی جائے اس کے بارے میں کسانوں کو بھی احتیاج کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو سٹاکیوں کو بھی سب کو احتیاج کرنا چاہیے خاص طور پر کسانوں کو کیونکہ بڑے کسان جن کے پاس ابھی گندم موجود ہے وہ بیچارے اس لحاظ میں بہت پریشان ہیں تو ان کو بھی احتیاج کرنا چاہیے کہ یہ جو صوبہ بندی ہے اس کو اٹایا جائے اس نوٹفکیشن کو کینسل کیا جائے تاکہ گندم کا ریٹ پھر اوپر آئے اور جو ازرات گندم کے ریٹ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی گندم جلدی جل چینل کو لازمی سے سبسکائی کرنے ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس دو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ